سو کروڑ روپے کی وسلی والے آروں پر سی بی آئی نے مہاراشر کی پورو گروہ منتری انیل دیشنوں کی خلاف ایف آئی آر درس کر لی ہے کینڈریا جانچ ایجنسی نے دیر رات ممبئین ناکپور سمیت مہاراشر کی بارہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی سنکرمند کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سی بی آئی کی ٹیم نے پی پی کٹ پھین کر چھاپا مارا ایک ٹیم نے ان کی ممبئین سرکاری بنگلے میں چھاپا مارا جانکاری کے مطابق انیل دیشنوں کی فلحال ناکپور میں ہے اور وہاں بھی ایک ٹیم ان سے پوچھتاج کر رہے ہیں سی بی آئی اس سے پہلے پورو گروہ منتری سے گیارہ گھنٹی کی پوچھتاج کر چکی ہے سی بی آئی کی ٹیمیں ناکپور کارٹول تتھا انسانوں پر دیشنوں کی نیواز پر چانچ کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دیشنوں تتھا ان کے پریوار کے سدسیہ ناکپور ستھت ان کے گھر پر ہی ہے سیتہ بڑی پولس کو دیشنوں کی نیواز پر سی بی آئی کی چھاپے ماری کی جانکاری دیر سے ملی جانکاری ملنے کے بعد پولس کی ٹیم سرکشا کے لحاظ سے دیشنوں سے ناکپور ستھت نیواز ستھان پر تینات کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ آئی جی اور اترک مہا سنچالک ستر کے تین ادھیکاریوں کے نیترطوں میں دیشنوں کے نیواز پر چانچ چل رہی تھی سی بی آئی کی ٹیم دو سے تین گاڑیوں میں آئی کہ اندری جانچ ایجنسی اس ماملے میں دیشنوں کے دونی جی سچیف کندن شندے اور سنجیف پلانڈے سے دس گھنٹے کی پوچھتاچ کر چکی ہے اس کے علاوہ ممبئی کی پورو پولس کمیشنر پرمبیر سیح اینٹیلیا کیس میں گرفتار سچین واجی سے پوچھتاچ ہوئی ہے ممبئی پولس کے پورو کمیشنر پرمبیر سیح نے انیل دیشمک پر وسولی کے آروپ لگا کر ہائی کوٹ سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی جس کے بعد پاچ اپریل کو ہائی کوٹ نے اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی آدیش دی دیئے تھے آدیش دیتی ہوئے ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ راج کے گروہ منتری انیل دیشمک پر جو آروپ لگے ہے وہ بہت کمبھیر ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ انیل دیشمک مہاراشت کے گروہ منتری ہے اور اس وجہ سے اس ماملے کی جانچ نشپکش ہونی چاہیے ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد انیل دیشمک نے اپنے پت سے استفادی دیا تھا انیل دیشمک راشترووادی کانگریس پارٹی کے کوٹے سے گروہ منتری تھی اینٹلیا کیس اور سچین وازی ماملے میں سرکار کی اپیکشا کے انروپ نہیں نپٹنے کے بعد پرمبیر سیح کو سترہ مارش ممبئی پلس کمیشنر پت سے ہٹا دیا گیا تھا پت سے ہٹائے جانے کے بعد پرمبیر سیح نے بیس مارش کو راجپال بھگت سیح کوشیاری اور مکہ منتری ادھو تھاکری کو چٹھے لکی تھی چٹھے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دیشمک نے پلس ادھکاریس سچین وازی کو بار اور ریسٹورن سے سو کروڑ روپے کی وصولی کرنے کو کہا تھا گور طلب ہے کہ دیش کے سب سے بڑے ادھیوگ پتی مکیش امبانی کی آواز انٹلیا کے پاس اسی سال پچیس فروری کو ایک سندگ کار ملی تھی اس میں جلیٹن کی بیس چھڑے برا مد ہوئی تھی اس ماملے کی جانج شروعات میں ممبئی پلس کر رہی تھی لیکن اب اس ماملے کی جانج نائے کر رہی ہے نائے نے تیرہ مارش کو سچین وازی کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد سے اس کیس میں لگاتار نینے کھلا سے ہو رہے ہیں کیامرہ پرسن اکلیش بھاردواج کے ساتھ دشہ ہٹوار بی سی نیوز ناکپور کی بی آئی کے پیما سرچ کرنے آئی تھی انہوں نے جو بھی کانان سرچ کیا ہے اس کو ہم نے پورا کوپیٹ کیا اور ابھی اس کے بعد میں میں ایک جو ناکپور جلے میں کوئید بڑھ رہا ہے اس کے لیے ابھی کارٹو میں جا کے کوئید سینٹر کو بھیج دینے کے لیے جا رہا ہے